نمسکار آج میں بھارت کے راشپتی کی چناب پرکریا کا بستار سے بڑھنن کرنے جا رہا ہوں جو پرتیک چھاتر یا راجنیتی میں روچی رکھنے والوں کے لیے گیانوردک ہوگا بھارت میں راشپتی کا چناب کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے کون اس میں بھاگ لے سکتے ہیں ان سبھی کا اتر پانے کے لیے ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں بھارت کا راشپتی بھارتی گنراج کا پرمکھ ہوتا ہے اور بھارت کا پہلا ناغلیگ بھی ہوتا ہے بھارتی سمبیدھان کے انچید 52 میں اُلےک کیا گیا ہے کہ بھارت کا ایک راشپتی ہوگا اور انچید 54 میں اُلےک ہے کہ بھارت کے راشپتی کے لیے چناب ہوگا سمبیدھان کے انچید 56 میں پرابدھان ہے بھارت کا راشپتی پانچ برس کی ابدی کے لیے پد پر بنا رہے گا راشپتی کے کارج کال کی سماپتی ہونے پر اگلے راشپتی کے لیے چناب ہوگا راشپتی ایبنگ کپ راشپتی نیرواچن ادھینیم نشب 52 کی دھارہ 4 کی اُبْدھارہ ایک اتھات بھارت کے راشپتی چناب کی لیے کارجکرم 9 جون 2022 کو بھارتی چناب آیوگ دوارہ گھوشت کیا گیا ہے جو اس پرکار ہے 15 جون 2022 کو نیرواچن آیوگ دوارہ نیرواچن کی ادھیسوسچنا جاری کیا گیا 29 جون 2022 کو نامانکن کرنے کی انتیمتی تھی ہے 30 جون 2022 کو نامانکن پتروں کی جانچ کی انتیمتی تھی ہے 2 جولائی 2022 کو امیدواری واپس لینے کی انتیمتی تھی ہے 18 جولائی 2022 کو راشپتی چناب کے مدنان کی تھی ہے اور 21 جولائی 2022 کو مدگنہ کی تھی تھی رکھی گئی ہے بھارتی سنبیدھان کی امچھید 59 میں ان یوگتاؤں کا اولیک ہے جو راشپتی پد کے پاتھ ہونے کے لیے جروری ہے نمبر ایک کوئی بکتی راشپتی نیرواچت ہونے کا پاتھ تبھی ہوگا جب ہوا بھارت کا ناغریق ہے 35 برس کی آئیو پوری کر چکا ہے اور لوگ شوہا کا سدس نیرواچت ہونے کی جوگتہ رکھتا ہو نمبر دو کوئی بکتی جو بھارت سرکار کے یا کسی راج کی سرکار کے ادھین اتوہ اکت سرکاروں میں سے کسی کے نینتن میں کسی اچھانیا یا انپرادی کاری کے ادھین کوئی لاپ کا پد دھارن کرتا ہے وہاں راشت پتی نیرواچت ہونے کا پات نہیں ہوگا راشت پتی پد کے نیرواچن کے لیے امیدوار کے نامانکرن میں کم سے کم پچاس نیرواچت دوارہ پرستاوک کے روپ میں اور پچاس نیرواچت دوارہ انمودک کے روپ میں سستہ لی جانی چاہیے پرتیک امیدوار کو بھارتی ریجر بینک میں پندرہ ہزار روپیے کی سرکچہ راسی جمع کرنی ہوگی امیدوار ڈالے گئے مطوں کا چھتھا حصہ پرابط کرنے میں بیفر رہتا ہے تو جمانت راسی جبت کر لی جاتی ہے بھارت کے راشت پتی کا نیرواچن بدتی بھارت کے راشت پتی کا نیرواچن اور پھٹکش روپ سے ایک نیرواچک مندل دوارہ کیا جاتا ہے جس میں سنسد کی دونوں صدنوں کے نیرواچیت سدس اٹھائیس راجیوں کی بدھام سواہوں کے نیرواچیت سرس اور دلی پردوچیری ایوان جمون و قسمی سنگ راج چھتروں کی بدھام سواہوں کے نیرواچیت سامل ہوتے ہیں دوارہ اکیس تک نیرواچک مندل میں ساکھ سو چھینٹر سانسد اور چار ہزار ایک سو بیس بدھائک سامل ہیں نیرواچن پردی کے امسار نیرواچک مندل کے سرس کو الگ سنخیہ میں مت پدان کیے جاتے ہیں جیسے سانسدوں اور بدھائکوں کا کل ویٹیج برابر ہوتا ہے اور راج سنخ راج چھتروں کی مددان سکتی ان کے سنخیہ کے سوانو پاتی ہوتی ہے بدھائک کے بھوٹ کا ویٹیج بدھائک کے ماملے میں جس راج کا بدھائک اس کی آوادی دیکھی جاتی ہے اس کے ساتھ اس پردیش کی بدھان سوہ سرسیوں کی سنخیہ کو پیدھیان میں رکھا جاتا ہے ویٹیج نکالنے کے لیے پردیش کی پپولیشن کو ایلیکٹی ایمیلے کی سنخیہ سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اس طرح جو نمبر ملتا ہے اسے پھر ایک ہزار سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اب جو آنکرا آتا ہے وہ اس راج کے ایک بیدھائی کی پھوٹ کا ویٹیج ہوتا ہے ایک ہزار سے بھاگ دینے پر اگر سیس پانس سے زیادہ ہو تو ویٹیج میں ایک جو دیا جاتا ہے سانسدوں کے پھوٹ کا ویٹیج سانسدوں کے متوں کے ویٹیج کا اگنیت الگ ہے سب سے پہلے سبھی راجیوں کی بیدھان سواؤں کے ایلیکٹ میمبر کی بھوٹ کا ویٹیج جوڑا جاتا ہے اور اب اس ساموئی ویٹیج کو راج سواؤ اور لوگ سواؤ کے ایلیکٹ میمبر کی کھل سنخیہ سے ڈیوائی گیا جاتا ہے اگر اس طرح بھاگ دینے پر سیس پوائنٹ فائی سے زیادہ بچتا ہو تو ویٹیج میں ایک کا یافہ ہو جاتا ہے راشت پتی کے چنان میں سب سے ادھ پر کرنے والے امیدبار کو بیتا نہیں گھوسیت کیا جاتا بلکہ وہی راشت پتی بنتا ہے جو سانسدو اور بیدھائک کی ویٹیج کا آدھا سے زیادہ حصہ پر کر چناب میں بھل سے ہی یا تی ہوتا ہے جیتنے کے لئے کتنے بوٹوں کی آو سکتا ہے اس بار ایکٹرول کالیج کی سشیوں کے بوٹوں کا کول ویٹیج دس لاک انٹھانو ہزار آٹھ سو بیراسی ہے یعنی جیتنے کے لئے امیدوار کو پانچ لاک چاس ہزار چار سو بیالیس بوٹ پرابط کر لیتا ہے وہی پرسیڈنٹ کے روپ میں چنا جاتا ہے پرسیڈنٹ کے الیکشن میں سنگل ٹرانسفر بوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے بوٹر ایک ہی بوٹ دیتا ہے پر وہ سوی کنویلیٹ میں سے اپنی پریٹی تائے کرتا یعنی وہ ویلیٹ پیپر پر بتا دیتا ہے کہ اس کی پہلی پسند کون ہے اور دوسری تیسری کون بیالیٹ پیپر پر کوئی الیکشن پر نہیں موجود ہوتا جبکہ پیپر پر دو کولم ہوتے ہیں اور پہلے کولم میں کانڈیڈیٹ کا نام لکھا ہوتا ہے اور دوسری کولم میں پریفرنس آرڈر لکھا ہوتا ہے سانسد یا بیدھائک اوٹ دیتے وقت اپنے مط پت پر بتا دیتا ہے کہ پہلی پسند بھالا کانڈیڈیٹ کون ہے دوسری پسند والا کون اور تیسری پسند والا کون آدی سب سے پہلے سبھی مط پتروں پر درج پہلی بریتا کے مت گینے جاتے ہیں جیسے پہلی گنتی میں کوئی کانڈیڈیٹ جیت کیلئے جروری ویٹ ایج کا کوٹا حاصل کر لے تو اس کی جیت ہو گئی لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر ایک اور قدم دھایا جاتا ہے پہلے اس کانڈیڈیٹ کو ریس سے باہر کیا جاتا ہے جسے پہلی گنتی میں سب سے کم بھوٹ ملے لیکن اس کو ملے بھوٹوں میں سے یہاں دیکھا جاتا ہے کیونکہ دوسری پسند کہ کسی امیدوار کو ملے ہیں پھر صرف دوسری پسند کہ یہ بھوٹ بچے امیدواروں کے خاتے میں ٹرانسفر کیے جاتے ہیں یہ بھوٹ مل جانے سے کسی امیدوار کے کل بھوٹ تیس انخیہ تک پہنچ گیا تو امیدوار بجائی مانا جائے گا انتھا دوسرے دور میں سب سے کم بھوٹ پانے والے ریس سے بہار ہو جا گا یہاں پرکریا پھر سے دورائی جاتی ہے اس طرح بھوٹر کا سنگل بھوٹ ہوتی اور راج سما میں جس پارٹی کا بہمت ہو اسی کا دب دو چلے بیدھائکوں کا بھوٹ بھی اہم ہے شیکنڈ پریوٹی کے بھوٹ ٹرانسفر ہونے کے باغ سب سے کم بھوٹ والے کنیڈیٹ کو باہر کرنے کی نووط آنے پر اگر دو کنیڈیٹ کو سب سے کم بھوٹ ملے ہوں تو اسے باہر کیا جاتا ہے جس کے فرش پریوٹی والے بھوٹ کم ہوں اگر ان تک کسی پرتی کو تے کوٹ نہ ملے تو بھوٹ بھوٹ باری واری سے باہر ہوتے رہتے ہیں اور آخر میں جو بچے گا وہی ویجائے ہوگا بھارت کے راشپتی چناب 2022 کیلئے سیمتی دروپدی مرمو نے انڈیا امیدوار کے روپ میں چوبیس جون 2022 کو اپنا نامانکن کیا ان کے نامانکن میں پردھان مطری سری نرین موضی پرستاب ایوان رکشا مطری سری راج نار سنگ اور نمودک بنے سری جس ون سن پیپچ امیدوار کے روپ ستائی جون کو اپنا نامانکن کیا یدی ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک سبسکرائب اور سیئر جرور کریں دھنی